السلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹرالجر نور چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرالجر اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز مل سکیں اب سب کو رمضان کا تیسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اس عشرے کی تمام برکات سے نواز دیں آمین مل سمیت آپ سب کو بھی اس عشرے میں لیلت القدر کی تلاش ہوتی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں لیلت القدر کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والی عبادات اور دعائیں احادیث نبوی کے مطابق بتانے کی کوشش کروں گی سب سے پہلے علم فلکیات اور وقت کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں فلکیات کا علم ہرگز تقدیر کا علم نہیں ہے بلکہ فلکیات کا علم وقت کی طاقت کو پڑھنے کا علم ہے اور اسلام کی مطابق بھی اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں بھی وقت کو بہت اہمیت حاصل ہے جس کی بہت سی مثالیں ہماری زندگی میں ملتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر دیتی ہوں کہ پورا سال اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے دن رات ہوتے ہیں اور سال میں بارہ مہینے ہیں بگر بارہ ماہ میں سب سے زیادہ رمضان کے مہینے کو اہمیت دی گئی ہے اور پھر رمضان کی تیس راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت لیلت القدر کو دی گئی ہے اور اس رات کو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قدر کی رات یعنی لیلت القدر ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر عمر کے متعلق اترتے ہیں یہ رات فجر تلو ہونے تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لیلت القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادات کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرہ میں نماز، قرآن اور دعا وغیرہ جیسے عمال بہت زیادہ بجا لاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور کمر کس لیتے تھے مسلم شریف میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ کوشش کیا کرتے تھے جو کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی پانچ رات تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اور یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ڈھونڈو ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کے بارے میں بتلاؤں اور فلان فلان آدمی لڑ پڑے تو یہ بات میرے دل سے اب اٹھا لی گئی ہے کہ وہ کون سی رات ہے اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں راتوں میں ڈھونڈا کرو ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں دلاش کرو انہا حدیث سے پتا چلا کہ شب قدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں شب قدر کی علامات جنہیں ہم جان کے بہ آسانی شب قدر کو پا سکتے ہیں پہلی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی ایک نشانی یہ بتائی کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شوا نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک تھالی دوسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شب قدر کو یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ تیسری علامت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر آسان اور موتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی اس کی صبح کو سورج اس طرح تلو ہوتا ہے کہ اس کی سلخی مدھم ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں شب قدر میں کیچانے والی دعاوں کی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پالوں تو کونسی دعا کروں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں معافی کو پسند فرماتے ہیں مجھے معاف فرماتی جئے اللہ کرے کہ ہم اس با برکت لیلت القدر کی لا محدود رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں آمین یا رب العالمین ان تاک راتوں میں جو عبادات اور دعائیں کرنی چاہیے ان کی تفصیل کشیوں ہیں مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے تیس منٹ آپ نے جتنا ہو سکے مدجز بالا دونوں دعاوں کو پڑھنا ہے پہلی دعا اور دوسری دعا یہ ہے جو افتاری کا وقت ہے اس وقت کے اندر آپ کو ان دونوں دعاوں کو مکمل کرنا ہے اور جو وقت بجے براہ میربانی ان سب دعاوں کو پڑھنا نہ بھولیے گا پھر آپ عشاء کی نماز سور ترابی ختم کرنے کے بعد جتنا بھی قرآن آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت میں پڑھ لیں اور پھر رات کیارہ سے بارہ بجے کے درمیان اٹھ کر تازہ وضو کیجئے اور نماز تسبیح ادا کیجئے یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے زیادہ تانہ انہوں کو بطور توفہ سکھائی تھی اس نماز کی فضیلت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کو روز ہفتے مہینے سال یا زندگی میں ایک بار پڑھنے سے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صلات تسبیح چار رکعت نماز ہوتی ہے اس نماز کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت صلات تسبیح کی نیت پاندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر سنہ تعوز تسمیہ صورت فاتحہ اور کوئی صورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ وکبر پھر رکوع میں سبحانہ ربی عظیم کے بعد دست مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر قومہ میں سمی اللہ علیمند حمدہ ربنا لکل حمد کے بعد دست مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر پہلے سعیدہ میں سبحانہ ربی عالی عظیم کے بعد دست مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر پہرے سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں دس مرتبہ پھر دوسرے سجدہ میں سبحانہ ربی علیہ علیہ کے بعد دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اور دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر اسی طرح دوسری تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں دوسری اور چوتھی رکعت کے قیدہ میں پہلے دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں اور پھر اتحیاتوں پڑھیں اسی ترتیب سے چاروں رکعت میں یہ تسبیح پڑھیں اس طرح چار رکعت میں کل تین سو مرتبہ تسبیحات مکمل ہو جائیں گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر سنہ کے بعد پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھیں پھر تاؤز، تسمیہ، صورت فاتح اور کوئی صورت پڑھ کا رکوع میں جانے سے پہلے دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں رکوع، قومہ، پہلے سہیٹہ، جلسہ اور دوسرے سہیٹے میں دس دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں اس کے بعد اللہ وقت پر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اسی ترتیب سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ تسبیح پڑھیں دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھیں گے اسی ترتیب سے باقی رکعت ادا کریں اس طرح چار رکعت میں کل تین سو مرتبہ تسبیحات مکمل ہو جائیں گی یہ دونوں طریقے صحیح اور قابل عامل ہیں جو طریقہ آسان معلوم ہو اس کو اختیار کیا جائے صلاح تسبیح کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ مسنون دعائیں کیجئے سب سے پہلے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہم یہ سب پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور پھر جو بھی مسنون دعائیں آپ کو آتی ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں جیسے سبحان اللہ وابحمد ہی سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم رب ارہم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب جلی مکم صلاتہ ومن ذریعاتی رب راتا قبل دعا رب نقفر لی والے والے دعیہ والی موینینہ یومہ یکو ملحساب ان دعاؤں کے ساتھ اس دعا کا پڑھنا جاری رکھئے کچھ اور بھی ذکر کرتے رہیں جیسے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحم وہوہ الا کل شہین قدیر آپ کو فوری طور پر جو ضروریات اور حاجات ہیں اس کے لیے مخلص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے والدین اور بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اللہ کی آفیت کو شامل کریں صحت کے لیے بیماری سے شفا کے لیے دین میں استقامت کے لیے موت سے پہلے آخری الفاظ کلمہ طیبہ کے لیے اور کچھ بھی ہو جو اس وقت میں سب سے زیادہ آپ ضروری محسوس کریں وہ بھی ان دعاوں میں شامل کر لیں تمام چھوٹے اور بڑوں کے لیے دعائیں کریں جن میں ان کی زندگی اور آخرت کی تمام ضروریات شامل ہوں رات بارہ سے ایک بجے اگر آپ کو تکاوت ہونے لگے تو کچھ کھا پی لیں اور ساتھ تلاوت بھی سنتے رہیں یا آپ رات کے دوران چاکتے رہنے میں مدد کے لیے ایک چھوٹی سی نیند بھی لے سکتے ہیں رات ایک سے دو کے درمیان یہ بہت خاص وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت متوجہ ہوتے ہیں آپ رو لیجئے معافی مانگ لیجئے خوب دعائیں کیجئے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں جو بھی کریں اس کی تعداد نہ پوری کریں بلکہ دل کی توجہ سے لا تعداد دفع عبادات اور دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم تمام عمت مسلمہ کو بلاؤں وباؤں وغیرہ سے حفاظت فرمائیں آمین اس دعا کے ساتھ مزید دعائیں بھی کریں خاص کر مسلمانوں کی مدد اور حفاظت کے لیے ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کی دعائیں کریں اللہ پاک ہم سب کا ہمارے ملک کا اور پوری دنیا میں مقیم مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیبی مدد فرمائیں آمین یا رب العالمین جی ویوورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ساتھ وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے مجھے بھی اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھے گا میری طرح سے آپ کو رمضان کریم کا آخری عشرہ بہت بہت مبارک ہو ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تک دیرے ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تک دیرے اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں خدا سے بات کرتے ہیں مزید فیڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل مور اسٹالجر اللہ حافظ مزید فیڈیوز موسیقی